اسلام کو ختم کرنے والا پہلا دیش بنا اسپین اسلام میں کرسچینٹی سے کیسے بدلا اسپین کیا کہتا ہے اسپین کا اتحاس کبھی اسپین میں فیلا ہوا تھا اسلام اسپین میں اسلام کے ختم ہونے کی شروعات ہو چکے دوستو اسپین کی پوری پاپولیشن اسلام کو چھوڑ کر بن گئی ہے ایسائی دنیا بھر میں اسلام ایک ایسا مذہب بن گیا ہے جس پر اکثر ہی فورس کنورشن کے آروپ لگتے آئے ہیں پھر چاہے وہ پاکستان ہو چین ہو امارکہ ہو یا پھر بھارت دنیا کے کونے کونے سے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں جہاں لوگوں کو جبرن اسلام میں کنورٹ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اسپین ایک ایسا دیش ہے جہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسلام کا پوری طرح سے صفایا ہو چکا ہے جہاں دوستو اسپین جہاں کب اسلام کا پرچم لائرہ کرتا تھا آج بھائی دیش پوری طرح سے اسلام میں کرسچینٹی کی طرف چل چکا ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ اسپین میں اچانک سے پوری آبادی ایسائی دھر میں کنورٹ ہو گئی آئیے بتاتے ہیں آج کے ہماری اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں تو سبسکرائب کریں فیکٹ منترہ چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر لگائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو دوستو سپین ایک ایسا دیش جہاں پوری پوری پاپولیشن کرسچینٹی ریلیزن کو فالو کرتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ کچھ تشک پہلے سپین کی ذات اور آباد اسلام کو مانتی تھی جس طرف سے بھارت پر لگ بک چھ سو سالوں تک مغلوں نے راج کیا اسی طرف سے سپین اور پورتغال پر سات سو سالوں تک اسلام کا رول رہا آئیے اب آپ کو آگے بتاتے ہیں سپین میں ریلیجیس کنورسن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یوروپین کنٹریز کے اتحاس کے شروعات سے جاننی ہوگی سال 117 ایڈی کے دوران پورے یوروپ پر صرف رومنس کا خبضہ تھا یوروپ پر رومنس نے اگلے چار سو سالوں تک شراسن کیا اور اپنے سامراجے کو فیل آیا جیسے جیسے رومنس سامراجے بڑھا رہا تھا سامراجے کی سطحہ کو سمحلنا رومنس جس کے شراسک تھے جسٹن ون اور دوسرا بھاگ یعنی پشمی حصہ جسے ایویریا کہا جاتا ہے اس کے شراسک تھے سیزر آگستس سال 476 ایڈی میں اس وقت تک یوروپ میں فیلی جرمنی ٹرائبز نے پشمی ایویرپ یعنی کی ایویریا میں رومن شراسن کو ہٹا کر اس پر اپنا خبضہ جمع لیا ایک طرف کا یوروپ پوری طرح سے بکھر چکا تھا اس وقت کے ساتھ ایویریا پر خبضہ جمعانے والے شہر میں 610 ایڈی میں اسلام کے آخری پیغمبر کہہ جانے والے پروفٹ محمد کا جن ہوا سعودی عرب میں محمد صاحب نے اللہ کے حکم سے اسلام کو فیلانا شروع کیا کچھ ہی سالوں میں انہوں نے مکہ مدینہ اور پورے میڈل اسٹ میں اسلام کا پرچم لہرا دیا اسلام عرب میں مضبوط پکڑ بنا چکا تھا لیکن 632 ایڈی میں محمد صاحب کی موت ہو گئے جس کے بعد اسلام میں ان کی جگہ گدی سمالنے کیلئے اندرونی سنگھر شروع ہوا محمد صاحب کی جگہ فائنلی ان کے دماد اور کجن حضرت علی نے اسلام کی باغ دور سمالی آپ کو بتا دی کہ علی کے شٹراسن میں رشیدون خلافت کہتے ہیں یا رشیدون کیلی فیکٹ کہا جاتا ہے علی نے اسلام کو عرب سے باہر نکالا اور میڈلسٹ کے دیشو ایران سے ہوتے ہوئے زپٹ اور افریقہ اور ایناٹولیا یعنی کی آج کی ترکی تک بھی پہنچا دیا تھا لیکن پھر سال 661 ایڈی میں علی کو مار دیا گیا اور رشیدون خلافت کی جگہ ایمت خلافت نے جگہ لے لی اسلام میں ستہ کی جنگ نے اچانک سے تکتہ ہی پلٹ دیا تھا اس سے پہلے تک اسلام کے رازدھانی مکہ ہوا کرتی تھی لیکن علی کی موت کے بعد وہ بدل کر دمشق کر دی گئی دمشق سیریا میں ایک شہر ہوا کرتا تھا اسلام میں امیت خلیفیت سیریا میں رہتے تھے اس لئے انہوں نے اپنے سب سے پہلے سیریا اور اس کے آس پاس کے راجیوں کو اپنی طرف کیا اور فریکے کر کے وہ اپنے شہسن کو فیلانا شروع کر دیا دوستو آپ کو بتا دی کہ اسلامی شہسن رومن شہسن کے بعد وہ پہلا شہسن بنا جنہوں نے تین بڑے بڑے مہدویپوں پر شہسن کیا مگر اب بھی اسلامیک شہسکو کی نظریق علاقے پر تھی جہاں اسلام نہیں پہنچا تھا وہ علاقہ تھا دا ایبیرین پیننسولا اس وقت وہاں دا بیلی گوٹس کا شہسن تھا جو لگ بھر پورے ایبیریا پیننسولا پر راج کیا کرتا تھا اور اس قبیلے کے راجہ دا کنگ روڈرک مگر اریبیا کی جنتہ اپنے راجہ سے خوش نہیں تھی مگر جب ایک راجہ اپنی پراجہ کو خوش نہیں کر پاتا تو باہری آخرمنکاریوں کے جیتنے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہوا بھی کچھ ایسا ہی باہری آخرمنکاریوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سال سترہ سو گیارہ میں جولین نے امید خلیفہ کے افریقہ میں افریقیہ پردیش کے گورنر موسیٰ ابن نوسیر سے مدد مانگی یہ آپ کو بتا دی کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ موسیٰ خود بھی ایبیریا کو حاصل کرنا ہی چاہتا تھا اور اس لئے یہ بلاوہ اس کے لئے ایک سنہرے موقع سے کم نہیں تھا جسے موسیٰ اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتا تھا اور اس وجہ سے کاؤنٹ جولین کے کہنے پر موسیٰ نے اپنے سنہ پتی تاریخ ابن زیاد کو سات ہزار کی سنہ کے ساتھ ایبیریا پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا گوارڈلیٹ ندی کے کنارے کینگ روڈرک اور زیاد کی سنہ کے بیچ گھمہ سان یود چھڑ گیا اس یود کو بیٹل آف گوارڈلیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس یود میں ایبیریا کے راجہ کینگ روڈرک کی موت ہو گئی اور فائنلی اسلام نے ایبیرین پیننسولا پر بھی اپنی جگہ بنا لی ایبیرین پیننسولا تک پہنچتے پہنچتے امیت خلیفہ نے دیرے دیرے کر کے پورے سب کانٹیننٹ پر اسلام کو قابض کر دیا ایبیریا کا نام بدل کر الاندولس کر دیا گیا ایبیریا تک پہنچنے کے بعد اسلام کے خلیفہ فرانس کی طرف بڑھنے لگے فرانس پر قبضہ کرنے کے لیے بھی ایک کیو دھڑا گیا جسے بیٹل آف ٹورز کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن اس وار میں امیت کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد تو جیسے اسلامیک ایکسپنشن دیرے دیرے سمٹنے لگا اور یوروپ پر قبضہ کرنے کا سپنا ٹوٹنے لگا اسی دوران دور بغداد عراق میں جنم ہو گیا تھا الاباس ابن عبد المطالب کا اور امیت خلیفہ کو ختم کر لی کہ انہوں نے شروعات کی اباسی خلافت کی اباسی خلیفات دیرے دیرے بڑھنے لگا اور امیت خلیفہ کو جڑ سے ختم کرنے کی ٹھان لی اباسی خلیفات امیت خلیفات سے اس قدر کٹر دشمن تھے جس کسی نے بھی امیت خلیفات کا ساتھ دینے کی کوشش کہ اس سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا میڈل اسٹ کے دیشوں میں اس طرح سے ستہ کا رو بدلتا رہا اور ان کے بیچ دشمنی بڑھتی چلی گئی اراک اور ایران قابض ہونے کے لیے امیت خلیفہ عبد الرحمان کے پاس بس ایک راستہ بچا اور وہ تھا الاندلوس انہوں نے ترن دمشق چھوڑ دیا اور الاندلوس کی طرف روانہ ہو گئے الاندلوس میں پہلے سے ہی اسطرتہ تھی اور اسی کا فائدہ اٹھاتے امیت نے الاندلوس پر حملہ کر دیا اور اسے اپنے قبضیں ملے لیا اور کوبورڈو شہر کو اپنی رازدھانی بنا لیا ایک طرف امیت خلافت الاندلوس کے علاقے تقسیمت ہو گئے تھے تو وہیں اباسی خلافت پورے سب کانٹیننٹ اپنے قبضیں ملے چکے تھے لیکن آپ کو بتا دی کہ الرحمان کے شراصن میں الاندلوس کافی ڈبلپ ہوا اور اس نے کئی راستے اور امارتیں بنائیں ان میں دہ گریٹ موسکیو آف کوبورڈو شامل ہے اس کے علاوہ اس نے لوگوں تک پینے کا پانی پہنچانے کے لیے پورے سامراج میں کئی ایکوے ڈکٹ بھی بنائے جیسے ایکویڈٹ آف نیرجا ملگا الرحمان کے پاس الاندلوس کی کلوتی سامراج بچا ہوا تھا اور اپنے راج کی جنتہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے راج کے لوگوں کو ریلیجیس چھوٹ دے رکھی تھی تاکہ اس کا شراصن صحیح سے چل سکے اس لیے وہاں کی جنتہ اس کے شراصن کو لے کر خوش تھی اور ایسی کووارڈا میں ایک آرثک شانتی پون اور ایک طاقتور سامراج کے روپ میں اُبھار ملا وقت کے ساتھ ساتھ الرحمان سب اترادکاریوں نے اس نیتی کو اپنا کر رکھا لیکن پھر انیس سو چھے ایڈی میں الرحمان کے پر پوتے الحکام دو کی موت ہو گئی اور اس وجہ سے ان کے دس سال کے چھوٹے بیٹے ہشام دا سیکنڈ کو تخت پر بیٹھنا پڑا راجے کو سمالنے کے لیے خلیفہ بہت چھوٹے تھے جس کی وجہ سے شراصن کی باغ دور راجے کے منتریوں کے ہاتھ میں آگئی راجے کی ستھا کو منتری اپنے حساب سے چلانے لگے اس میں بھی سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا حازیب کے پی اے محمد بن ابی امیر المنصور نے کیونکہ سارا راجے اس کے کہنے پر چل رہا تھا وہ گدی پر نہ ہوتے ہوئے بھی راجہ تھا اور یہی سے الرحمان کی نیتیہ ٹوٹنے لگی اور الاندلوس میں امیت کی حکومت کمزور ہونے لگی جس کا فائدہ مشنریز نے اچھے سے اٹھایا اور الاندلوس کے ودروہ کر کے اپنے الگ الگ راجے بنا لیے اور اس طرح کوڑوبہ خلافت کے تیج ٹکڑے ہو گئے اور الگ الگ ریاستوں میں بن گئے اسلامی شاسن کے کمزور ہوتا ہوا دیکھ کر الاندلوس کے اتر پشمی چھوڑ کر ویسی گوتھ قبیلے یونچج اور ایسٹورین سامراج کے مہاراج جان پیلو نے اپنا سامراج نیچے کی اور پیلانا شروع کر دیا اور اس طرح سے انہوں نے امیت کو نیچے دکشن کی اور دھا کلنا شروع کر دیا اور دیکھتے دیکھتے ایسٹورین سامراج کو اتنا بڑا بنا دیا کہ اب اس دوران فرنچ نے بھی اپنی الاندلوس کو حاصل کرنے کیلئے اس پر حملہ کر دیا کینگ جیمس نے الاندلوس پر اپنا راج اسطح پت کر دیا اور ان دونوں کے آتے ہی پورے اندلوس میں کرشن سامراج اپنی پکڑ مجبوط کرنے لگیا اتر میں یہ کرشن راج اپنے شکھر کچھ ہو رہے تھے اور ہی دکشن میں اسلامی راج دن با دن کمجور ہو رہے تھے دوستو دیرے دیرے اس علاقے میں اسلام اک شاسن ختم ہو گیا اور کرشچینٹی کو بڑھاوا ملتا گیا لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا صدیوں کے لڑائیوں اور ید ہوا جس کے بعد اس علاقے میں اسلام اک شاسن ختم ہوا اور اسطرتہ ستہ کو ختم کرنے کے بعد اکستر ستہ خستا پت کیا گیا دوستو اس طرح سے الاندلوس یعنی سپین میں مسلم شاسن ختم ہوا اور کرشچینٹی کو بڑھاوا ملا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں